بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج آپ لوگ کے ساتھ زبادہ سی بریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہیں اس کے لئے ایک کلو جو ہے پیاز لے لینے آپ نے اور اس طرح کا آپ نے گولڈن براؤن کر لینا سے یہ تمام جو ہیں یہ ڈرائی انگریڈنٹ ہے لانگ جو ہے ایک ون ٹیبل اسپون جو کالے مچ ہے وہ بھی ون ٹیبل اسپون زیرہ ہے سفی زیرہ ون ٹیبل اسپون بڑی لائچی پانچ سے چھے عدد یہ ہے جائفل جائویتری یہ بھی ون ٹیبل اسپون ہے مکس یہ لائچی گرین ون ٹیبل اسپون یہ دارچینی ہے یہ آپ تین سے چار لے سکتے ہیں اور یہ تیز پتہ ہے یہ آپ ایک سے دو لے سکتے ہیں بیچ میں جو لال مچھے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ نے لے لینے دس سے گیارہ یہ زیادہ تیز نہیں ہوتی یہاں پہ ہم نے لینا ہے فور ٹیبل اسپون اڈریک لیسن کا پیسٹ اور یہاں چکن جو ہے اس پر لگانا ہے اڈریک لیسن دہی اور دہی اور اڈریک لیسن مکس کر کے اس پر لگا دیں اور وہ جو تمام مسالے تھے نا اسے آپ نے اچھے سے پیسٹ لینا ہے اور اس ٹائم پہ اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے ایک سے دو گھنٹے آپ بلکل میرینیٹ کر کے سے رکھ سکتے ہیں ساتھ آپ نے جو گولڈن براؤن پیاس کی تھی وہ بھی آپ نے اس میں مکس کر دینا ہے اور اچھے سے اسے جو کور کر کے رکھ دینا ہے آپ چاہیں تو فریج میں بھی اسے رکھ سکتے ہیں ہم نے اسے فریج میں رکھا تھا دو سے دھائی گھنٹے کے لیے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمک جو ہے میں نے اس میں اس ٹائم پر ریٹ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو پکاتے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے ہاتھ کی مدد سے مکس کریں تاکہ جو چکن ہے اس پر اچھی طریقے سے دہی پیاس کا اور مسالے کا مکچر لگ جائے اب یہ تمام مکچر جو ہے اسی کڑھائی میں رکھ دینا ہے اور اس کے اندر دو کپ جو ہے تیل بھر کے آپ نے ڈال کے اس کو چڑھا دینا ہے اور یہاں پہ ہے جو ٹیماتر یہ آٹھ ادر ٹیماتر تھے بڑے سائز کے اگر آپ کے بعد چھوٹے سائز کے ہیں تو آپ دس سے گیارب ہی لے سکتے ہیں اور اس ٹائم پہ آپ نے اسے دھک کر رکھ دینا ہے تاکہ یہ صحیح سے پک جائے اب یہ بلکل پکنے کے بعد اس طریقے کا ریڈی ہوا تھا میں آپ کو دکھاتے ہوں یہاں بوائل کر لیے چامل اور یہ جو کورما تھا یہ ریڈی تھا اس کے اپنے اس کے اوپر ہردنیا ہری میچ اور نیمو اگر آپ کو پسند دے تو آپ اس میں ایڈ کر دیں اوپر اور یہاں پہ جو تھا جو ہم نے چامل بوائل کیے تھے اس کے اوپر یہ تہہ لگا دیں اور کلر آپ اس کے اوپر لگا دیں کلر ہمیشہ پانی میں ڈال کے یا دھوٹ میں ڈال کے استعمال کریں اس سے کلر بہت اچھا نکھر کر آتا ہے اس ٹائم پہ آپ نے دم دے دینا ہے پانسو چھین من کے لیے زبردست بریانی بلکل ریڈی ہے ماشاء اللہ سے بہت ہی زبردست اور مزے کی بریانی بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ جو ریسپی ہے بہت ہی ایزی ہے آپ ضرور ایک بار ٹرائے کریے گا ہوپفولی آپ لوگ کو پسند آئے گی اور اگر آپ کو پسند آئیے تو اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ میں چائم پہ نئے ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے شکریہ میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے تینکی سو مچ اللہ حافظ